السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی سلمان عزاری صاحب نیو بیان ان علیگر علیگر کے بارے میں کیا کہا مفتی سلمان عزاری صاحب نے آئی ویڈیو گانٹ تک دیکھتے ہیں جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل پر سبسکرائب کیجئے اور بیل ننفکشن کال پر کیجئے تاکہ اسے ویڈیو صاحب کر رہے ہیں دیکھنے کو ملے مجھے علیگر کے سلچلے میں بار بار حضور امان میاں صاحب قبلہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہاں ایک بڑا طبقہ پڑے لکھے لوگوں کا ہے جب بھی ان سے گفتگو ہوتی ہے وہ یہ بات ضرور فرماتے ہیں کہ پڑے لکھے لوگوں کا مجمع ہوتا ہے اور یہاں علم کا شہرہ ہے دور دورہ ہے میرے عزیزوں آپ اس جلسے پاک کو ویسی بنائیں جیسے پڑے لکھے لوگوں کے اخلاق کو تمیز اور تہذیب ہوا کرتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجمع کسی نیتا کو سننے آیا نہیں ہے یہ محفلِ رسول ہے اور غلامِ رسول کے لئے لوگ آئے ہیں اور ہر آنے والا غلامِ مصطفیٰ ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نہیں ایک تیسری مخلوق آپ کو بھی دیکھ رہی ہے تیسری مخلوق کی نظر میں آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں وہ بڑے غور سے اس پورے مجمع کو دیکھ رہے ہیں آپ کا پریزنٹیشن ایسا ہو کہ دنیا بکار کر کہے اس میں اب بھی رسول اللہ کے صحابہ کی اور ان کے غلاموں کی خوشبو آیا کرتی ہے سبحان اللہ آپ کے اس مجمع کا وخار یہ بتائے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ یہاں پر آئے ہوئے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے ہوئے لوگ ہیں مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے نوجوانوں اس دنیا کی چکا چون ترقی نے ہمیں بہت ساری روحانیت سے محروم کر دیا ہے ہمارے یہ پاکیزہ مجالی سے یہ موبائل کے نظر ہو گئے یہ کیمروں کے نظر ہو گئے ہر آدمی سیلفی لینا چاہتا ہے ہر آدمی فوٹو لینا چاہتا ہے ہر آدمی ویڈیو لینا چاہتا ہے آپ خود یہاں آئے ہیں تو موبائل کو اپنے پاس رکھ لو اور اگر موبائل کو ہی سنانا تھا تو کسی کے ہاتھ میں دے کر بھیج دیتے آپ گھر بڑھ جاتے ہیں یہ مجمع موبائلوں کے لیے نہیں ہے آپ کے لیے آپ کے لیے ہے آپ کا ذہن و دماغ حاضر رہے یہاں پر یہ سوچ کر کے کہ میرے مصطفیٰ کی باتیں سنائی جائیں گے قرآن کی آیات پڑھی جائیں گے حدیث رسول کا ذکر ہوگا لیکن اس طوفانِ بلاخیز میں آج ہم دیکھتے جا رہے ہیں عدب ہم سے نکلتا چلا گیا اسی کو کہا تھا شاید نے وہ اندھیرہ ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے وہ اندھیرہ ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں یہ ترقیوں نے ہمیں بہت دور کر دیا ہے میرے عزیزوں یہاں انسانوں سے زیادہ کیمرے گھوڑوں کی شکل میں بیٹے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں میں محسوس کر رہا ہوں صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے آسلاف کے جو جلسے ہوا کرتے ہیں ہمارے بزرگوں کے جو جلسے ہوتے تھے اس کے بارے میں کبھی آپ معلومات حاصل کریں وہ کیسے جلسے ہوا کرتے ہیں علماء کا عدب کیسا ہوتا مشایخ کا عدب کیسا ہوتا بڑوں سے پوچھیں تو پتا چلے گا ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جائے تو ہلتا نہیں اس طرح سے وہ لوگ متوجہ ہوتے اور آنے والا باوضو آتا عدب کے ساتھ آتا اور بولنے والا بھی اخلاص کے ساتھ بولتا یہ ساری روحانیت اگر ختم ہو گئی تو ان جلسوں کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا اسی لئے میرے عزیز یہاں پان کھائے ہوئے گھٹکہ کھائے ہوئے لوگ مجلس رسول میں اگر کھڑے ہو کر سننا چاہتے ہیں نکر پر اور سڑک پر میں سمجھتا ہوں محاول رسول کی بے حرمتی ہے سیدنا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مطالق ایک بات مجھے ملی تھی آپ حکہ نوشی برما رہے تھے اور اسی حسنہ میں آپ کو کہیں سے میلاد کے پڑھنے کی آواز آئی آپ وہ حکہ پھینک دی اور مجلس میلاد میں چھلے گئے جا کر کے بیٹھ گئے اور میلاد پاک میں جو مدہ رسول تھے وہ قصیدہ ایسا پڑھتے رہے کہ شیخ صاحب مگن ہو گئے مست ہو گئے اور وجد تاری ہوا اسی حسنہ میں آپ کی آنکھ لگ گئی محفل میں محفل میں آنکھ لگی دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں سبحان اللہ مجلس ملات میں حضور تشریف لائیں لیکن شیخ محدث دہلوی کہتے ہیں رسول پاک کا چہرہ سرخ تھا غزبناک تھے میں نے عرض کیا سرکار آپ تشریف لائے ہیں اس محفل پاک میں لیکن چہرے پر غزب کے آثار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محدث دہلوی سے کہ عبدالعزیز تجھے شرم نہیں آتی اسی حقے کے موں سے میری محفل میں آگیا اللہ اکبر میرے عزیزوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک کا عدب نہیں کروگے وہ عشق رسول کہاں سے آئے گا یہاں سے کیا بولا جا رہا ہے کیا پہنچایا جا رہا ہے اس کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے اسی لیے میں آج برملہ اظہار کرتا ہوں کہ آج مجھے پروگراموں والا ایک مقرر بنا کر لوگ ہر جگہ گھما رہے ہیں تازیہ کی طرح میں نے یہ دیکھا ہے اور ان میں میرا کوئی انٹریسٹ اور شوق نہیں تھا ان جلسوں کا میں مسجد میں خطاب کرنا زیادہ پسند کرتا کہ وہاں پاکیزہ ماحول ہوتا ہے عدب سے لوگ بیٹھتے ہیں اور سب باوضو ہوا کرتے ہیں اور دل میں بات اترتی بھی ہے لیکن اگر باہر بھی ہم محفل کر رہے ہیں تو میرے عزیزو ذمہ داری آپ کی ہے کہ اس کو بھی مسجد جیسا ماحول بناتا ہے بے شک بے شک روحانیت اتنی آ جائے کہ ہم ان دنیا بھی لغویات سے فارق ہو کر خالص میرے آقا کی محبت میں تشریف رکھیں بس یہ چند جملے شروع میں مجھے عرض کرنے تھے اصلاح کے لئے مجھے کھڑا کیا گیا ہے اور ان جلسوں کے طور طریقوں کو بدلے میرے استاذ گرامی فرمایا کرتے ہیں تین رکن ہوتے ہیں جلسے کے تین رکن ہوتے ہیں جلسے کے ایک بولنے والا مقرر دوسرے انتظام کرنے والی انتظامیہ تیسرے آڈینس سننے والی پبلک جلسے کے یہ تین رکن ہیں اور تینوں میں اگر کہیں سے اخلاص ختم ہوا یہ جلسے کا کوئی اثر نہیں ہوگا آنے والے لوگ بھی مخلص ہوں بولنے والا آدمی بھی مخلص ہوں جلسہ سجانے والی انتظامیہ کمیٹی بھی مخلص ہوں خالصتاً اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے کر رہے ہوں ان جلسوں کا بہت اثر ہوا کرتا ہے بہت اثر ہوا کرتا ہے لیکن تینوں میں بھی آج دیکھا جا رہا ہے میرے عزیزو جلسہ کرنے والے اس لئے کرنے لگ گئے کہ کمپیٹیشن کرنا ہے انہوں نے اتنا بڑا کیا ہم اس سے بڑا کریں انہوں نے اس مقرر کو بلایا تھا ہم اس مقرر کو بلائیں انہوں نے اتنا خرچہ کیا تھا ہم اتنا چندہ کریں آنے والی پبلک بھی انٹرٹینمنٹ کے لئے آنے لگ گئی کہ ہم دیکھتے ہیں ان کی ہاں کتنے نعرے لگتے ہیں ان کی ہاں کتنے نعرے لگتے ہیں بولنے والا بھی یہی سوچنے لگ گیا کہ ان کے اوپر کتنی دھونس جمع سکتا ہوں ان لوگوں کو کتنا میں اپنی طرف اٹریک کر سکتا ہوں اللہ شاہد ہے میں اس چیز کے لیے آپ کے سامنے نہیں آیا ہوں پورے مجمع میں آپ بھی خاموش بیٹھے رہے نازم اجلاس بھی اور جن کے ہاتھ میں مائک آئیے بھی آپ دل میں سبحان اللہ کہیں اور دل میں ہی نعرہ لگائیں میری بات مکمل ہونے تک توجہ سے سنتے رہیں یہ خاموشی اب یہ بتا رہی ہے کہ یہ چوک پر نہیں گمبد خضرہ کی چھاؤں میں ہو رہی ہے سبحان اللہ ورنہ ہوگا یہ کہ راستے پر شور شرابہ اور سڑکوں کو جام کیا جانا لوگوں کی نظر میں یہ عیب معلوم ہوتا ہے لیکن اسی ماحول کو ہم بدل کر کے بھی جا سکتے ہیں یہ ہمارا شیوہ ہے پوری دنیا میں کہ صرف اور صرف رسول پاک کی غلام قوم ایسی ہے جو ایک منٹ میں پورا سنہ کا تاری کر سکتی ہے کسی نے ایک صاحب سے پوچھا تھا ویل ٹرینڈ فوج جو ہوتی ہے چاہے وہ امریکہ کی ہو کہ اب رشیا کی ہو کہ جاپان کی ہو چائنا کی ہو ان سے پوچھا گیا کہ اگر دس ہزار فوج کو صفوں میں کھڑا کرنا ہو اور ان کو ریڈی کرنا ہو تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا کسی کے بارے میں کہا کہ امریکی فوج کے لیے ہمیں چار گھنٹے لگ جائیں گے ہم ترتیب دے دیں گے رشیاں فوج کے لیے تین گھنٹے لگ جائیں گے چائنیز اور ایکٹیو ہیں دو گھنٹے میں اپنی تھپیں ترتیب کر لیں گے اس مسلمان دانیشور نے کہا اللہ کا کروڑوں احسان ہے ایک لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہوتا ہے حرم کعبہ میں بھی اور حرم رسول میں بھی امام صرف ایک منٹ میں کہتا ہے سفیں درست کر لو کسی کو دنڈا مالنے کی ضرورت نہیں سب کی سفیں خود درست ہو یہ قوم ہے جو اپنی سفیں خود درست کرتی ہے مسجدوں میں جمعہ میں عیدگاہ میں جا کر کوئی لکڑی لے کر نہیں پھرتا کہ اپنی اپنی سفیں درست کر لو ہر ایک کو اتنا شعور ہے کہ اپنی سفیں کیسے درست کی جاتی ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے مسجدوں میں سفیں درست کر سکتے ہیں ایک منٹ کے اندر عیدگاہ میں ایک منٹ میں ہماری سفیں درست ہو سکتی ہے اے نوجوانوں دنیا کو یہ بتاؤ صرف مسجدہ اور عیدگاہ نہیں دنیا کے ہر میدان میں ہم اپنی سفیں درست کر سکتے ہیں سبحان اللہ ہر میدان میں ہماری سفیں درست ہو سکتی ہے یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت بس اب مجمع جو خاموش ہے اور متوجہ ہے اب میری بات کو آگے میں بڑھاتا ہوں توجہ سے سنیں قرآنی علوم کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا اس لیے کہ مجھے کہا گیا بڑا پڑا لکھا مجمع ہے اور مسلمان کے لیے پڑا لکھا ہونا بہت لازم ہے اس لیے کہ جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے آپ کو ایک بات میں بتاؤں جب بھی کہا جاتا ہے دور اسلام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کے حالات کو دور اسلام کہتے ہیں اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں جبکہ اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہونا چاہیے کفر ہونا چاہیے یہ دور اسلام ہے اور اس سے پہلے دور کفر تھا نہیں دور اسلام سے پہلے والے دور کو دور جہالت کہتے ہیں اس لیے کہ بتانا ہے اسلام اور جہالت دو اپوزٹ چیزیں ہیں دو اپوزٹ چیزیں ہیں جاہل ہو اور مسلمان ہو اسے زیب نہیں دیتا جس قوم پر آنے والی کتابِ ہدایت کا پہلا لفظ اقراء سے شروع ہوتا ہے اقراء بسم ربک اللہ خلق قرآن کا پہلا لفظ جو آیا ہے وہ کس نام سے آیا پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو اپنے رب کے نام سے اور علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تمہارے پاس امام غزالی تو فرماتے اَنَّا سُكُلُّهُم مَوْتَ اِلَّا الْعُلَمَاء یہ سارے انسان مردہ ہیں زندہ اگر کوئی ہے تو علم والا حالہ علم والا زندہ ہے اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیری کوٹھری میں بیٹھا ہوا ہے کہیں روشنی آنے کا انتظام نہیں اس کے سامنے حلوہ رکھو کی گوبر رکھو دونوں برابر ہیں جاہل آدمی کے لیے ایسا ہی ہے کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑھے گا کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑھے گا جب نظر نہیں آرہا ہے تو حلوہ کو گوبر سمجھ کر کھا لے گا اور کبھی گوبر کو حلوہ سمجھ کر کھا لے گا غلاظت اس کے لیے برابر ہو جائے گا لیکن علم کو کہا گیا عِلْعِلْمُ نُورٌ علم روشنی ہے جس کے پاس علم آتا ہے وہ تمیز سیکھ جاتا ہے اس کے پاس اخلاق آ جاتے ہیں وہ حلال و حرام کے فرق کو سمجھنے لگتا ہے برے اور اچھے کے درمیان فرق معلوم ہونے لگتا ہے اسی لیے میرے عزیزوں مجھے بڑا گرب ہے اور فخر ہے ہماری خانقہ سے یہ آواز آتی ہے آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے بے شک کیوں؟ اس عظیم خانقہ سے یہ آواز دی گئی کیوں؟ صرف اس لیے نہیں کہ تم بڑے ہو کر دکٹر بنو گے انجنئر بنو گے لوگوں کی نظر میں اب بات یہی رہ گئی یہ پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا انجنئر بننا ہے اور کمانا ہے بہت کمانا ہے علم جو ہے آج کمرشل بنا لیا گیا علم اس لیے نہیں علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ بندہ خدا کو پہچانے بندہ اپنی حقیقت کو پہچانے زندگی گزارنے کے اسلوب اسے معلوم ہو جائیں علم اس لیے سکھایا جاتا ہے بہت سارے لوگ صرف نوکری کے لیے ہی سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے نوکری کے لیے نہیں اپنے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے علم آنا بہت ضروری ہے میرے عزیزوں قرآن عظیم وہ ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئی اس قوم کے لیے علمیہ نیت اور کیا ہے جو کتاب علوم کا سخیرہ ہے آج دنیا اس کتاب پر ریسرچ کر کر کے نئے علم و فنون حاصل کر رہی ہے اس کتاب کو تو ہم مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھے ہیں وہ قرآن عظیم جو ہدایت کی کتاب اور سارے علوم کا سرچشمہ ہے اس کتاب کو کہاں پڑھتے ہیں میتوں پر کسی کا انتقال ہو گیا تو تیجے میں پڑھیں گے چہلوم میں پڑھیں گے نوے میں بیسوے میں پڑھیں گے وہ عیسال سواب کے لیے صرف رکھا گیا اور اس سے تھوڑا آگے بڑھ گئے تو قسم کھانے کے لیے قرآن آؤ چلو ہم قسم کھاتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نیاں کیا قرآن قسم کھانے کی کتاب ہے قرآن کی وہ آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی اللہ فرماتا ذالک الكتاب لا رعیب فیهی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں اور یہ ہدایت ہے پرہزگاروں کے لیے اور قرآن میں تین جگہ یہ لفظ آیا ہے یہ سارے انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے یہ سارے ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور پرہزگاروں کے لیے بھی ہدایت ہے سب ہدایت الگ الگ انداز سے حاصل کرتے ہیں بارش ایک ہی ہے برسنے والی زمینیں الگ الگ ہیں بہت نرم زمین ہو تو وہ زمین بارش سے فائدہ زیادہ اٹھاتی ہے اور تھوڑی سی اوپڑ کھاپڑ زمین ہو تو وہاں سے فائدہ کم آتا ہے بارش ایک ہی ہے قرآن بارش ہدایت ہے جس کے دل کی زمین جتنی نرم ہوگی اتنا وہ اس سے ہدایت اٹھایا سبحان اللہ بے شک